پیسہ اور ضائع ہوگا اور اتنا پیسہ ضائع ہونے کے بعد تعلیم کیا صفر ہے آپ مجھے بتائیں کہ آج لوگ مہنگائی کی وجہ سے اپنے بچوں کو اسکولوں سے نکال رہے ہیں اتنے پریشانے لاکھوں بچے اسکولوں میں نہیں ہیں مگر آپ سرکاری اسکولوں میں آپ کہتے ہیں کہ مفت تعلیم دیتے ہیں اس مفت تعلیم کو وہ حاصل کرنے کو تیاری نہیں ہے کیوں نظامی نہیں ہے وہاں گائے بیل بکریاں گدے وہاں پر ہمیں اسکولوں میں نظر آتے ہیں آپ نے ہزاروں اسکولوں کو بند کر دیا پھر اس کے بعد بھی آپ اتنے آپ پہلے سب سے پہلے تو یہ ہونا چاہیے کہ وہ ڈیڑھ لاکھ اساتیزہ کا صحیح معنوں میں حساب کتاب کیا جائے ان کو فارغ کیا جائے پھر نئے قابل ترین ٹیچر اگر آپ لائیں اگر یہ اٹھاناون ہزار ساٹھ ہزار جو آپ نے اٹھاناون ہزار آپ نے برتیاں کی اور ڈائی ازار آپ برتی کریں گے ان میں درستگی آئے تو پھر بہتری آئے گی مگر یہ بہتری ہم نے کئی مرتبہ ہم نے دیکھا ابھی آپ دیکھیں کہ تعلیم کے لئے جو بجٹ رکھا گیا اس تمام بجٹ کا زیادہ تر حصہ انہی چیزوں میں جاتا ہے بچوں کو پاس کتابیں نہیں ہوتی ہیں اب یہاں پر بجٹ میں مفت فراہامی یعنی کتاب کتب کی مفت فراہامی کے لئے بجٹ رکھا گیا مگر وہ مفت فراہامی کہاں ہیں وہ کتابیں ہمیں بچوں کے ہاتھوں میں نظر نہیں آتی وہ کبار کی دکان میں ردی کے بھاؤں میں ہمیں ملتا ہے وہاں ردی کی کبار کی دکان میں ردی کی صورت میں ہمیں وہاں پر کبار کی دکانوں میں وہ کتابیں ملتی ہیں کیوں کیوں کیا وجہ ہے یہ بجٹ کیا اس لئے پاکستانیوں کا قوم سندھ عوام کا قوم کیا بوجھ ہم اس لئے برداشت کر رہے ہیں وہ سودھ کا بوجھ الگ سے کرزوں کا بوجھ الگ سے اور اتنا سارا بوجھ برداشت کرنے کے بعد ہمارے بچوں کے ہاتھوں میں کتابیں ہوتی وہ ردی کی دکانوں میں کتابیں ہمیں ملتی ہیں اور اس کے علاوہ آپ کے تیئیس ہزار سے زیادہ اسکولوں میں بجلی کا بھی نظام نہیں ہے پانی کا نظام بھی نہیں ہے کیا یہ سارا کچھ ٹھیک کر دیا گیا یعنی پانی کا نظام اسکولوں کا ٹھیک ہو گیا بجلی کا نظام ٹھیک ہو گیا اچھا پھر کیا ہے کہ وہ پرائمری کی اسکولوں کو اپگریڈ کیا گیا میڈل اسکولوں میں میڈل اسکولوں کو سیکنڈری اسکول کا درجہ دے دیا گیا اچھی بات ہے مگر یہ کس کو کیا درجہ دے رہے ہیں جس کی چار دیواری نہیں ہے جس میں واشروم نہیں ہے بجلی نہیں ہے اس کو اپگریڈ کر دیا گیا بھئی اس کا نظام کیا اس میں کون پڑے گا بچے پڑیں گا یا ہیوان پڑیں گے یہ کاغذات میں اس کو اوپر کر دیا گیا صرف لکھ دیا گیا میڈل سے سیکنڈری سے آپ اوپر کر دیا آپ نے تو یہ جو آپ نے آپ نے ان کو اپگریڈ کیا ہے تو تعلیمی لحاظ سے اپگریڈ کرے تعلیمی نظام تو ان میں کچھ نظر ہی نہیں آتا اور اس کے علاوہ یہ جو ہماری عوام ہیں بالخصوص نوجوان طبقہ جو تعلیمی آفتہ ہے جو پراویٹ اسکولوں سے تعلیم حاصل کرتے ہیں اپنی تعلیم اپنی مدد آپ کرتے ہیں یہ طبقہ ہمارا دن با دن بے روزگار ہے ان کے لئے کوئی روزگار کا کوئی ذریعہ نہیں ہے دیکھیں آپ نے تنخواہوں میں اضافہ کیا ٹھیک ہے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ ہوا اور یہ ہم دیکھتے آ رہے اضافہ ہوتا ہے کبھی کم ہوتا ہے کبھی زیادہ ہوتا ہے ان کی تو ایک فکس تنخواہ ہے موجود ہے اس میں آپ اضافہ کر رہے ٹھیکے کر رہے آپ ان کہا کہ ٹھیکے کر رہے مہنگائی ہے مہنگائی کے آثارات سب پر مرتب ہو رہے آپ کر رہے مگر آپ کی چھے کروڑ عوام سندگی چھے کروڑ عوام میں کتنے ملازمینیں سرکاری بس سات لاکھ آٹھ لاکھ دس لاکھ لگا لے اور پچاس لاکھ لگا لے ساڑھے پانچ کروڑ عوام کے لیے مہنگائی کو ختم کرنے کے لیے کیا کیا آپ نے آپ نے یہ کہہ دیا کہ ہم نے کارخانوں کو ہم نے فیکٹریوں کے مالکان کو ہم نے یہ پابند کر دیا ہے کہ وہ ان کی طرحیں بڑھائیں بس آپ نے جملہ کہہ دیا اور کیا آپ کے بعد جادو کی چھڑی ہے کہ بس آپ کہہ دیں گے اور لگا دیں گے اور ہو جائے گا کبھی نہیں ہوگا نہیں ہوا ہے نہ آپ کی جانب سے کوئی اس حوالے سے کوئی کارکردگی نظر آئی ہے کہ آپ ساڑھے پانچ کروڑ عوام سندھ کی آپ ان کے جو جہاں پر وہ کام کرتے ہیں ان کو صحیح معافظہ ملے نہیں آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ فیکٹریوں میں کارخانوں میں جہاں دو سو افراد کام کر رہے ہیں ابھی پچاس افراد کام کر رہے ہیں جہاں ان کی تنخواہ بڑھانی دیوہ کم ہوں گئے ہیں وہ روڑوں پہ آگئے ہیں وہ پریشان ہو گئے ہیں تو مہنگائی کم کرنے کے لیے لازم ہے کہ آپ نے یہ ریٹ کا آپ نے یہ جو تنخواہ میں اضافہ کیا مہنگائی کم نہیں ہوگی آپ نے ریٹوں کے لسٹوں پر کام کیا کہاں ہیں آپ کے جو ریٹوں کے لسٹوں کو درست کرنے والی ٹیم نہیں یہ نظر آتی ہے جس کی مرضی جس طرح کی مرضی ایک ہی شہ ایک دکان سے دو سو روپے کی وہی چیز دوسرے دکان سے چار سو روپے کی ہے وہی چیز آگے جائے تو چھ سو روپے کی ہے جس کی مرضی جتنے چیز جس مقدار میں بیچے جس انداز میں بیچے ہمیں حکومت بالکل فیل نظر آ رہی ہے ادارے بالکل فیل نظر آ رہے ہیں نہ اہل نظر آ رہے ہیں اندہ یہ جو پندرہ سال سے آپ نے اپنے اوپر لیا ہوا ہے یہ مزید آپ اس بجھٹ کو بجھٹ جتنا بڑھائیں گے اتنی پریشانی آئے گی کیونکہ پھر آپ اس کو سوال ہی نہیں سکتے ہیں اور یہ تعلیم کے حوالے سے بات ہوئی صحت کے حوالے سے صحت کے حوالے سے دو سو چودہ عرب روپے آپ مختص ہوئے بات یہ ہے کہ کیا پندرہ سالوں میں کوئی ایک بڑا ہسپیٹل ایک بڑا ہسپتال جس میں تمام سہولیات موجود ہو کیا پندرہ سالوں میں کوئی ایک ہسپیٹل بنایا گیا جس میں تمام چیزیں مہیسر ہو آپ کہیں گے جی جناہ ہے جناہ تو جب سے جناہ ہے تھا جناہ ہے سیول ہے اباسی ہے یہ چند ایک نام ہے وہی ہے اچھا وہ کیا ہے وہ پورے کراچی کے لئے کافی ہے اسی طرح سندھ کے باقی شہروں میں اکہ دکہ ایک ہسپیٹل اور اس میں بھی وہ بیچارے جو بیمار ہوتے ہیں ابھی میں جو بتائیں کہ جناہ ہسپیٹل کسی کو جانا ہو بلدیا ٹون سے کتنا بڑا مصافت ہے اورنگی ٹون سے کتنی بڑی مصافت ہے سرجانی ٹون سے کتنی بڑی مصافت ہے اپاسی شہید تب جانے کے لئے بھی سیول تک بھی جانے کے لئے آپ کی کامیابی یہ اربوں روپے ہے بھئی یہ دو سو چودہ روپے نہیں ہیں یہ دو سو چودہ عرب ہے عرب جن کی گنتی لگاتے لگاتے ہر بندے کو تو گنتی بھی نہیں آتی کتنے صفر ہوتے ہیں کتنا کچھ ہوتا ہے اتنا کچھ پیسہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کراچی سے لے کر کشمور تک ہر یو سی میں ایک سرکاری ہسپیٹل موجود ہوتا تاکہ آج کل مینگ آئیے اب کوئی اگر جناس کے لئے بلدیا ٹون سے آئے دو ہزار روپے چار ہزار روپے اس کو تو کرائے میں لگتے ہیں آنے جانے کا ٹرانسپورٹ تو آپ کہیں نہیں ابھی شرجی صاحب نے کہا کہ ٹرانسپورٹ تو بہت ہے اور بتایا کہ بولا آپ لوگوں نے تو ڈیڑھ سو کہا میں بھی گناتا ہوں ڈیڑھ سو سے زیادہ ہے میں نے کہا گناو بھئی کتنے ہیں بھئی ڈیڑھ سو سے زیادہ دو سو چار سو بسے پانسو بسے تین کروڑ کی آبادی کے لئے بس یہ ڈیڑھ سو سے دو سو بسے ہاں اور اس پہ بھی ناز کرنا فخر کرنا ارے آپ کا بجر تو دیکھیں دو ہزار دو سو چوالیس ارب روپے پندرہ سالوں میں اگر آپ نے ڈیڑھ سو بسوں کے لئے یا آپ کو چلے میں زیادہ ہی لگا لے تو پانسو بسے لگا لے تو تقسیم تو کرے پندرہ سال پہ کتنے بسے بنتی ہیں اور وہ بھی ایک روٹ پر دو روٹوں پر اب ہم کہا جائے کسی طرف جانے کے لئے وہ پریشان ہوتے ہیں کسی رشددار کے پاس جانے کے لئے پریشان ہوتے ہیں اتنے قرائے ہیں اتنا کچھ پریشانی ہے اب آپ دیکھیں علاج کے لئے اس وقت بہت ضروری ہے کہ یوسی وائز یوسی لیول پر ایک سرکاری ہاؤسپیٹل ہو جہاں تمام چیزیں ان کو ملے آپ کہیں گے جناہ جناہ میں تو بہت کچھ ہے کیا کچھ ہے بھائی وہ جسی سیٹی سکین کے لئے لینڈ میں لگنا پڑتا ہے ایمار آئی کے لئے لینڈ میں لگنا پڑتا ہے بہت کمال ہو گیا ہے صحت سندھ میں تو وہ کمال کی صحت ہے کہ جس میں سیٹی سکین کے لئے ایک مہینے کے لئے تاریخ ملتی ہے وہاں بھی کمال ہے ایمار آئی کے لئے ایک مہینے کے لئے جو انا وہ تاریخیں ملتی ہیں اور پھر وہ این آئی سی وی ڈی کا جو بتایا گیا کہ وہ تو بہت کمال کی ہے میں نے کہا کتنا کمال ہے وہاں بھی جو انا تاریخ انجیوگرافی کے لئے یا بائی پاس کے لئے ایک مہینہ اچھا ایک مہینہ وقت کمال جس حت ہے ایک مہینے کی تاریخ کے بعد اس کا بائی پاس کیا جائے گا انجیوگرافی کی جائے گی اتنے میں پتا چلا کہ کئی لوگ جان کی بازی ہار گئے یہ صحت ہے ایسی صحت صدقی میں نے پورے دنیا میں کسی کے ہاں نہیں دیکھا جو حال صندقہ ہے جو حال صحت بزریک کو اچھا دکھانا بہتر بتا دینا تھوڑی سی ایک چیز میں کہیں بہتری نظر آگئی اسی کی واہ واہ کرنا اسی کے لئے بہت کچھ شور بتا دینا کہ یہ بہت کچھ ہے آرے بھائی کراچی سے لے کر کشمور تک پورا سندھ ہے صرف کراچی میں اگر دو چار چیزوں میں درست بھی لے کر آئے باقی لوگ کہاں جائیں گے سندھ کی باقی عوام کہاں جائے گی عطویات کا آپ مجھے یہ بتائیں یہ سرکاری ہاؤسپیٹل میں تو مفت چیزیں ملنی چاہیے نا یہ درجنوں میڈیکل کی دکانیں ہوتی ہیں پراویٹ اتنا رش ہوتا ہے کہ بنا دوائی لیتے لیتے آدھا گھنٹا ہو جائے کیوں وہیں پراویٹ وہ میڈیکل وہاں موجود کیونکہ سرکاری ہاؤسپیٹل میں عدویات ہیں ہی نہیں دین نہیں جاتی آپ کہتے ہیں نہیں بجڑ میں تو ہم دیتے ہیں انہیں بجڑ میں جو دیتے ہیں یہاں سے بجڑ میں لکھا جاتا ہے وہاں جیب میں جاتا ہے لوگوں کے عوام تک وہ پہنچتا نہیں ہے جو غریب تڑپ رہا ہوتا ہے پریشان ہوتا ہے وہ پھر مجبور ہو کر پتا چلا جی وہ کسی سے پیسے ادھا نہ مانگ رہا ہے کہ میرا باپ بیمار ہے میری ماں بیمار ہے میرا بھائی بیمار ہے وہ بلکل مرنے کے قریب ہے ہمیں پیسہ دیا جائے پھر وہ کیا ہوتے ہیں پھر وہ فلائی اداروں کے پاس جاتے ہیں کسی دوسری طرف جاتے ہیں کوئی پر اپنا کچھ کوئی بیچ دیتا ہے کوئی اپنا گاڑی بیچ دے کوئی گھر بیچ دے کوئی جائداد بیچ دے جا کے پھر علاج کی جاتی ہے تو جس شہر میں جس ملک میں لوگ اپنے آپ کو بیچ کر صحت خرید رہے ہو پھر بڑے ڈٹائی سے اور بے شرمی سے یہ کہا جائے کہ نئی صحت تو جو سندگی صحت ہے ایسی صحت تو کئی نہیں ہے تو یاد رکھیے گا ایسی صحت وہ آپ کو مبارک ہو انشاءاللہ صحیح معنوں میں صحت جو ملے گی وہ انشاءاللہ تحریک لبک پاکستان جب اقتدار میں آئے گی پھر صحت دیکھنا کیسے ملے گی پھر روزگار دیکھنا کیسے ملے گی کیوں کہ تحریک لبک پاکستان کا ایک ہی بات ہے وہ پیارے محبوب علیہ السلام کا نظام ہے اور میرے پیارے محبوب علیہ السلام کا نظام ہر شیخ کو درست کرنے کے لیے وہ کافی وافی ہے وہ صحت دینے کے لیے بھی کافی وافی ہے وہ سہولیت دینے کے لیے بھی کافی وافی ہے بس یہ ساری چیزیں جو میں نے صحت کے حوالے سے بات کی ہے میں صحت کے اداروں میں میں آپ تمام لوگوں کو میں بات یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں سندھ کے تمام باسیوں سے یہ میری بات ہے بتائیے گا آپ جب سرکاری ہاؤسپیٹل میں جاتے ہیں آپ کو وہ صاف سترا نظر آتا ہے نہیں نظر آتا پان کی پچکاری وہاں نظر آتی ہے کچھرا وہاں نظر آتا ہے اس کے باہر کوئی گٹر کا نالا ابر رہا ہوتا ہے تو یہ صحت کے اداروں میں ہی صفائی نہیں ہے تو پھر مجھے یہ بتائے صحت کیسے درست کی آئے گی خرد و نوش کی چیزوں میں ملاوٹ موجود ہے تو کہاں سے صحت درست ہوگی بس بجٹ رکھ دیا جاتا ہے بڑی محنت سے بجٹ رکھ دیا گیا اور سال بس سال بجٹ کو بڑھا دیا جاتا ہے اس کے علاوہ ہمیں کچھ بھی نظر نہیں آتا پھر ٹرانسپورٹ کے حوالے سے ہم نے تو وعدہ یہ سناتا ہے ٹرانسپورٹ کا کہ دس ہزار بسے دیں گے ہم کہاں ہیں دس ہزار بسے وہ دس ہزار میں سے پانچ ہزار کہاں ہیں اوہ بھئی ایک ہزار کہاں ہیں نہیں ہے بسے اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو بسوں کے حوالے سے جو بات کی گئی کہ ہم بسے دیں گے تو بھئی یہ پورا کراچی ہے اور پورا سندھ ہے تو اس کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک ہر جگہ کے لیے آپ دیکھیں اور ہر طرف کو آپ ٹرانسپورٹ کے حوالے سے دیکھیں اچھا یہ مان مویشی اور مائیگیر حضرات کے لیے دس عرب اٹھانوے کروڑ روپے رکھے گئے ہیں دس عرب اٹھانوے کروڑے مائیگیر حضرات میں آپ سے مخاطب ہوں اور مویشی مال مویشی والے بیڑ بکریوں والے میں آپ سے مخاطب ہوں آپ کے لیے دس عرب روپے رکھے ہیں سندھ حکومت نے مبارک ہو کیا پندرہ سال میں کبھی کچھ ملا آپ کو مگر اتنی بات سن لیں میرے خیال میں آپ کے کان میں کبھی آواز بھی نہیں آئی ہوگی بھیڑ بکریوں والے اور مائیگیر حضرات آپ کے لیے دس عرب روپے رکھے گئے ہیں دس روپے نہیں دس عرب روپے رکھے گئے ہیں سندھ حکومت کے پاس آپ جا کے اپنا حصہ لے لیجیے گا کہ آپ کو کیا کیا سہولیت اس سے ملنی ہے اور کب ملنی ہے مجھے تو پتہ ہے کہ آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ محکمہ کھاں ہیں کدھر ہیں کس جگہ پر ہیں اور کہاں سے کیا سہولیت ملتی ہے بس یہ رکھ دیا جاتا ہے تاکہ کھانے کا نظام برابر ہو محکمہ جنرلات کے لیے دو سو پینٹالیس کرو روپے رکھے گئے ہیں کہاں جائیں گے کدھر جائیں گے معلوم نہیں اچھا ہی کا اور بات پچھلے سال بھی میں نے بات کی تھی اس پر جناب سپیکر صاحب میں نے توجہ دلایا تھا سندھ حکومت کو مگر توجہ نہیں گئی اقلیتی کمیونٹی کے لیے غیر مسلموں کی عبادت گاؤں کے لیے ان کی مرمت تزین و عرائش اور ان کی عمارتوں پر جدید آلات کی تنصیب کے لیے ایک سو باون کروڑ روپے رکھے گئے ہیں تاکہ وہ اپنی مذہبی رسومات خوشگوار ماحول میں ادا کر سکیں رکھیں آپ نے مگر بات یہ ہے پچھلے سال آپ نے ایک سو اٹیس کروڑ روپے رکھے تھے میں نے اس وقت بھی بات کی تھی کہ آپ نے اقلیت کے لیے یہ چیزیں رکھی ہیں اکثریت کی عبادت گاؤں کے لیے کیا رکھا ہے مسلمانوں کی عبادت گاؤں کے لیے مسجد کے لیے کیا رکھا ہے مدارس کے لیے کیا رکھا ہے اس وقت بھی کوئی جواب نہیں آیا میں نے چوت جوت دلایا یہ یہاں پر سے ہم اسپیس کرتے ہیں ایک رسمی اسپیس ہے کچھ بھی نہیں ہونا یہ جو کتاب ہے نا جو لکھ دیا گیا بس لکھ دیا گیا سب رسم پورا کیا جا رہا ہے مجھے یہ بتایا جائے کہ اس کے بعد کیا اس میں کوئی ایک حرف کا اضافہ کرے گا کیا ہماری باتوں کا اضافہ کیا جائے گا بس ایک رسم بنا دیا گیا پانچ سال سے میں یہی دیکھ رہا ہوں یہی اسپیس کر رہا ہوں ہم تو آپ کو تجاویز دے رہے ہیں اپنے حلقے کی تجاویز دے رہے ہیں کراسی کے لیے دے رہے ہیں سندھ برک کے لیے دے رہے ہیں کوئی ایک تجویز بھی کوئی ایک منصوبہ بھی آپ نے کبھی نہیں لیا ہمارا میں نے پچھلے سال آپ سے یہ بات کی کہ ایک سو اٹیس کروڑوں پر اقلیتوں کی عبادت گاؤں کے لیے رکھا گیا تو اس مرتبہ آپ کو چاہیے تھا کہ آپ مساجد کی تزہین و آرائش کے لیے مساجد کی مرمت کے لیے مساجد کی تعمیرات کے لیے مدارس کی تعمیرات کے لیے اور ان کو سہولت دینے کے لیے آپ کو اس بجڑ میں کچھ نہ کچھ رکھنا تھا مگر افسوس کی بات ہے کہ کچھ بھی نہیں رکھا گیا اور میرا یہ اب مطالبہ ہے شاید آپ مان جائے ہو سکتا ہے کہ سی ایم صاحب کہ کان تک یہ بات میری جائے کہ آپ مساجد مدارس یہ عبادت گاؤں اکثریت کی تو ان کے لیے ان کا جو یوٹیلیٹیز بل ہے وہ ماف کر دیے جائے وہ ختم کر دیے جائے یہ کیا ٹھیک نہیں بات یہ مناسب بات نہیں یہ کیا سیاست کی بات ہے یہ کسی پر تنقید کی بات ہے ایک ٹھیک سی بات ہے آپ کو سمجھ آ جائے تو کر دیں نہیں کرنا ہے تو نہ کریں انشاءاللہ تحریک لبے پاکستان کی حکومت آئے گی ہم خود کریں گے انشاءاللہ اور اس کے ساتھ بہت مہنگائی ہے اور بجلی کے معاملات بہت زیادہ گمبیر ہیں آپ سولر سسٹم مساجد اور مدارس میں لگائیں آپ پتہ نہیں کہا کہا کدھر کدھر لگانے کے لیے آپ نے بڑے بڑے منصوبے رکھے ہیں یار مسجد کو کیوں بھول جاتے ہیں دینی عبادت گاؤں کو کیوں بھول جاتے ہیں آپ کئی جوکہ اقلیتوں کی عبادت گاؤں کی حفاظت کے لیے آپ نے کیمرے کی نصب کرنے کا بھی کہا ہے تو بھئی مساجد اور مدارس کو کیوں بھولتے ہیں آپ دین سے کیوں دور رہتے ہیں آپ دین سے کیوں پریشان ہے آپ اگر آپ کہتے ہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے مفتی صاحب ہم پریشان نہیں ہوتے ہیں ہم تو دین والے ہیں دین کی کوئی بات ہیں تو میرا یہ تجویز جو ہے نا آج آپ شامل کر دیں اگر آپ واقعیتاً آپ سمجھتے ہیں دیندار ہیں تو آج سے آپ مساجد اور مدارس کی یلوٹیٹی بلز کو ختم کر دیں اور وہاں بساہر مسجد اور ہر مدرسے میں سولر سسٹم لگا دیں کیا اتنا بھی گنجائش نہیں ہے دین کے لیے اسلام کے لیے اس بجٹ میں اتنی گنجائش بھی نہیں ہے کہ دو ہزار دو سو سینٹالیس ارب روپے میں سے اتنا پیسہ بھی مسجد اور مدرسے کے لیے آپ نہیں دے سکتے اگر نہیں دے سکتے تو افسوس ہے دل کی تسکین کے لیے کچھ نہیں دل کی تسکین کے لیے کچھ نہیں قرآن کی تلقین کے لیے کچھ نہیں بحث رہ گئی ہے اسلام پہ لیکن بحث رہ گئی ہے اسلام پہ لیکن بجٹ میں دینِ نبی کے لیے کچھ بھی نہیں اللہ اکبر اللہ تعالیٰ عقل سلیم اتا فرمائے امن و امان جی بجٹ دیکھیں اس کا ایک سو ترالیس ارب امن و امان کوئی گلی پر امن نہیں کوئی محلہ پر امن نہیں کوئی دکان پر امن نہیں کوئی فیکٹری پر امن نہیں نوجوان پر امن نہیں ہر جگہ انتشار ہے ڈاکو راج ہے چور دھندناتے پھر رہے ہیں ماؤں کی لال ان کو قتل کیا جا رہا ہے ماؤں کی گودوں گودوں کو اجاڑا جا رہا ہے اور بجٹ کتنا ہے ایک سو ترالیس ارب روپے امن و امان کے لیے یہ کیا کریں گے ہم ایک سو ترالیس ارب کو بھئی جس میں ہماری جان کا تحفظ نہ ہو جس میں ہماری مال کا تحفظ نہ ہو جس میں ہم پریشان گھونتے پھرتے ہو اور ہمیں معلوم نہ ہو اور اتنے خم اور پریشانی میں ہو ماں آئیں بہنیں گھر والے کے پتہ نہیں ہمارا بچہ ہمارا باپ ہمارا بھائی کہا کیا صحیح سلامت گھر آئے گا یا نہیں آئے گا ابھی بات ہوئی کہ وہ جو وہ وقت گزر گیا وہ لاشوں والا وقت گزر گیا بوری بند وقت گزر گیا دیشت گردی والا وقت گزر گیا وہ وقت بیکار تھا وہ خراب وقت تھا تو یہ اس کو اس کے ساتھ معاہدنہ کر کے کیا یہ وقت ٹھیک ہے یہ درست ہے کیا تو ایک سو ترالیس ارب روپے اور بدامنی اروچ پر موجود ہے اور اس کے علاوہ میرے تجویز ہے کہ بدامنی کو کنٹرول کرنے کے لیے سیف سیٹی پروجیکٹ شروع کرنا چاہیے اور اس کو آپ شروع کریں اور اس کو یوسی وائز لے کے آئیں آپ جیسے الیکشن میں ہر چیز میں یوسی وائز جاتے ہیں تو اس میں بھی یوسی وائز جائیں آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے پاس اتنا عملہ نہیں ہے یار اتنا بجٹ رکھتے ہیں آپ کے پاس پولیس والے اتنے نہیں ہیں حفاظتی جو ہمارے جانوں مال کی حفاظت کریں اتنے اہلکار نہیں ہیں یہاں پر اچھا ایک اور بات جواب سپیکر صاحب دیکھیں 143 ارب روپے کا بجٹ ہے 9 مہی کے جو واقعات ہوئے جس نے تہشتگردی کی جس نے توڑ پوڑ کیا اس کی تصویر آ گئی اس کا پتہ بھی چل گیا اس کا نام کا بھی پتہ چلا اس کو پکڑا بھی گیا سزا بھی دی گئی مقدمات بھی ہوئے یہ چور کیوں نہیں پکڑے جاتے یہ ڈاکو کیوں نہیں پکڑے جاتے یہ جو گلی کوچوں میں جو ڈکیتیاں کر رہے ہیں یہ کیوں نہیں پکڑے جاتے اور جو صوبے کو لوٹ رہے ہیں وہ کیوں نہیں پکڑے جاتے جو ملک کو لوٹ رہے ہیں وہ کیوں نہیں پکڑے جاتے وہ کیمرے میں کیوں نہیں آتے ان کی تصویریں کیوں نہیں آتی وہ لوگ ان کو کیوں سیف ہاتھ رکھا جاتا ہے یاد رکھیے گا یہ جو ہاتھ آپ نے رکھا ہے ان چوروں پر یہی سبب ہے پاکستان کے اجڑ جانے کی پاکستان کی معیشت کے تباہ ہونے کی اور یاد رکھیے گا جب تک آپ ان کو دلاسہ دیں گے جب تک آپ ان کے تھپکی دیتے رہیں گے تو یہی حال ہوتا رہے گا اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں سمجھ عطا فرمائے کے الیکٹرک کے لیے یہی ہے دنیا آپ ہم سب کراچی والے ہم کراچی والے ہیں نا ہم سب تنگ ہے بھئی اسے ہم بیزار ہیں اسے ہم بیزاری اختیار کرتے ہیں ایمکیوں والے حضرات بھی بیزار ہیں دوسرے بھی بیزار ہیں سب بیزار ہیں اسے تو مجھے خدش آئے کہ آپ دوبارہ اس پر ہاتھ رکھیں گے برائے کرم یہاں سے کئی آپ قرار دادے اور بل پاس کرتے ہیں کئی پاس کر دے ایک بل یہ بھی پاس کر دے کہ کراچی کے جو بجلی کا نظام ہے وہ کے الیکٹرک کو صرف نہیں دیا جائے بلکہ چار سات ازلا ہیں ہر زلے کو ہر زلہ الگ الگ کمپنی کو دیا جائے اس میں ہوگا کیا آپ دیکھیں پی ٹی سی ایل کا جو سلسلہ تھا جب پی ٹی سی ایل فون کا سلسلہ تھا جب صرف پی ٹی سی ایل ایک کمپنی تھی تو کیا تھا یہی تھا کہ بل زیادہ آتے تھے جب زیادہ سے زیادہ کمپنی آگئی خود بل کم ہو گئے مقابلہ ہو گیا تو ان کا آپس میں مقابلہ کریں عوام کو فائدہ دیں صحیح بات ہے عوام کو فائدہ اسی میں ہے آئین اپ بھی کر لیں ابھی جی میں کر رہا ہوں بات تھوڑا سائی آپ عوام کو فائدہ اور سہولت اسی میں ہے کہ مختلف کمپنی آئے آجا سیلاب کے متعلق سیلاب متاثرین کے لیے سی ایم صاحب نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ ہم بیس لاکھ گھر بنائیں گے ٹھیک ہے ابھی شرجیل مہمن صاحب کے جملے تھے ہم اکیس لاکھ گھر بنائیں گے کس کی بات بانیں سی ایم صاحب کہہ رہے ہیں بیس لاکھ گھر بنائیں گے شرجیل مہمن صاحب کہہ رہے ہیں کہ اکیس لاکھ گھر بنائیں گے میں نے کہا دونوں جھوٹ بور رہے ہیں بولا کیسے میں نے کہا ابھی تک ایک گھر بھی نہیں بنا بولا انہیں نہیں بنائیں گے میں نے کہا یہ تو بنائیں گے یہ بنائیں گے والا تو ہم کب سے سن رہے ہیں یہ تو روٹی کپڑا مکان بھی ہم نے سنا روٹی بھی نہیں بکان بھی نہیں کپڑا بھی نہیں پانی بھی نہیں بجلی بھی نہیں گیس بھی نہیں اور روڈ بھی نہیں اور امن و امان بھی نہیں کچھ بھی نہیں صرف نعرہ ہی نعرہ ہے کریں گے کریں گے تم نہیں کرو گے کرنے کے لیے انشاءاللہ تحریک لبک پاکستان آ رہی ہے اور وارٹرین سیور بول اس کا حال کیا ہے اس کا حال تو یہ ہے ہمارے پاس اس وقت سندھ کا بجٹ دو ہزار دو سو سینٹالیس عرب اور ہمارے پاس گٹر صفائی کرنے کے لیے جو گاڑیاں ہیں وہ چودہ گاڑیاں ہیں سویپر نے یہ بنگی نہیں ہے صفائی کے لیے بجٹ کتنا ہے اتنا کتنی گاڑیاں ہیں چودہ ابھی بارشیں ہوں گی اب وہ اس گاڑیاں کیونکہ آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے آدھا وہ سی ایم صاحب نے فرمایا تھا دو گھنٹے سی ایم صاحب نے فرمایا تھا بھلے دو گھنٹے کر لیں آپ نہیں سی ایم صاحب کا یہ جورسڈکشن نہیں ہے میرا جورسڈکشن ہے اور مجھے یہاں پہ سب کو ٹائم دینا ہے جی بس میں تھوڑا سا میں تھوڑا تھوڑا سا آجاب وارٹر سیور بورڈ کے پاس صرف چودہ گاڑیاں ہیں جو کے صفائی سترائی کے لیے کام کرتے ہیں اب ان سے کیا ہوگا ابھی کراچی میں بھی بارش اور اتنا سا ابھی ابھی بتایا گیا کہ ابھی طوفان آنے والا تھا ہم نے یہ کر دیا ہم نے وہ کر دیا طوفان تو چلا گیا اللہ تعالیٰ وہ تو عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ علی کے برکات سے وہ تو اللہ تعالیٰ نے ٹال دیا انشاءاللہ وہ آئے گا بھی نہیں رہے گا بھی نہیں مگر بات یہ ہے کہ آپ کے بعد چودہ گاڑیاں ہیں تین کروڑ عوام ہیں اتنی آبادیوں کے لیے چودہ گاڑیاں کیا صفائی وہ پھر زلے میں لڑائی ہوتی ہے وہ پھر یوسی میں لڑائی ہوتی ہے پی ایس میں لڑائی ہوتی ہے ادھر لے کیا ادھر لے کیا پھر اس پہ سیاست کیا جاتا ہے اتنا ہزاروں کے بجٹ میں گاڑیوں کا بھی اضافہ کر دیا جائے اور ساتھ میں جناب سپیکر صاحب ماشاءاللہ پندرہ سالہ پیپس پارٹی کی حکومت اور تجربہ کار اتنا تجربہ اتنا تجربہ کہ دو ہزار تئیس دو ہزار بائیس اور تئیس کا جو بجٹ تھا نا وہ چالیس فیصد خرچی نہیں ہوا خرچی نہیں ہوا تجربہ کار تجربہ بہت ہے حکومت یہ چلائیں گے کیسے چلائیں گے چالیس فیصد بجٹ کا حصہ خرچی نہیں ہوا کتنا خرچ نہیں ہوا چھے سو پچاسی عرب روپے خرچ نہیں ہوئے یہ تجربہ جی ماشاءاللہ تجربہ اور موجودہ بجٹ کی کتابوں کو جب ہم نے پلٹا نا کہ اس میں ہے اصل کیا ہے تو پتا چلا صرف امارتوں کی تعمیرات ہیں صرف تعمیرات ہیں اس تعمیرات کے لیے بجٹ کا پچپن فیصد استعمال کیا جا رہا ہے پچپن فیصد یعنی بارہ سو پینٹیس ارب روپے بائیس سو ارب میں سے بارہ سو پینٹیس ارب روپے صرف امارتوں کی تزینوں آرائش کے لیے اور ان کی مرمت کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے یہ صرف امارتیں بنتی ہیں ہم نے بھی دیکھا ہے آپ نے بھی دیکھا ہے جب ہم سرکاری امارت میں جاتے ہیں تو ڈر لگتا ہے کہیں ہماری پر گھر نہ جائے اور اس کی حالت ازار پر بندے کو ترس آتا ہے کہ یہ امارتیں کیسی ہیں اب ایسی امارتوں کو بنانے کے لیے بارہ سو پینٹیس ارب روپے صرف اجت بجٹ میں رکھے گئے ہیں صرف امارتیں بنتی ہیں ہوتا کچھ بھی نہیں ہے مہنگائی بڑھتی ہے پریشانی مزید ہو جاتی ہے اور اس کے بعد یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کراچی اور سندھ کو ہم لندن بنا دیں گے ہم پیرس بنا دیں گے یہ کراچی یہ سندھ پلندن اور پیرس یہ تو ایسا مجھے نہیں لگتا کہ ہو بس بات یہ ہے کہ اس کو ہم نے انشاءاللہ مدینہ المنورہ مکہ المکرمہ کا انشاءاللہ ہم اس کو نمونہ بنائیں گے اور بس آخری بات دو منٹ ہے دو منٹ یہ ہمارے اپنے غلام قادر چاڑیو صاحب نے ابھی ایک مثال دی ہے میں اس کی ذرا تحصیح کر رہا ہوں چیرمن صاحب یہاں تھے انہوں نے کہا کہ ہم نے اس کو جو اسپیچ ہوئی ہم اس کو اضاف کرتے ہیں اس میں انہوں نے کہا کہ انہوں نے ایک مثال دی کہ مجھد کے امام صاحب کی اور اس کے نماز پڑھانی کی مثال دی اور کہا کہ وہ امام مجھد نے شراب پی کر نماز پڑھائی تھی تو یہ ان کا جملہ بالکل نہ مناسب ہے بالکل اخلاقیات سے بھی مذہب سے بھی ہٹ کر ہے جس کو چیرمن صاحب نے اس کو کہہ دیا کہ ہم نے اس کو اضاف کر دیا ہے اللہ تعالی ہمارے سندھ کو ترقی عطا فرمائے پاکستان کو ترقی عطا فرمائے شیطان کی شر سے محفوظ رکھیں لبائک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک چیز یہاں کلیر کرنا چاہ رہا تھا کہ کراچی اور سندھ جو ہے وہ الگ الگ نہیں ہیں کراچی سندھ کا حصہ ہے اور سندھ کا حصہ رہے گا جو جو بھی لوگ اگر یہ سوچتے ہیں کہ شاید کراچی کو سندھ سے الگ کریں گے تو وہ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں کہ وہ اس کی ان کی سوچ یہی ہے کہ کراچی الگ ہوگا اور سندھ الگ ہوگا بھائی سندھ کا ایسا ہے سندھ کے ایسے کو کیسے الگ کریں گے یہ اتنے سارے لوگ یہاں رہتے ہیں یہ کیا آپ کو کرنے دیں گے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تو بہربانی کر کے یہ جو بھی جن جن کے دماغ میں یہ باتیں وہ سوچ لیں سمجھ لیں اور دماغ میں رکھ لیں شہلہ رضا صاحبہ شکریہ سر سر جو حضف شدہ الفاظ تھے انہیں دوبارہ کہا گیا انہیں پھر حضف کر دے سب سے پہلے تو شکریہ اور میں چاہوں گی کہ میں اس بجٹ پہ اپنے ڈپارٹمنٹ پہ بات کرنے سے پہلے یہ بات کروں کہ جو اس وقت ملکی معیشت کا حال ہے اس میں سندھ نے جو ٹیکس فری بجٹ دیا ہے جس کا جو ہے فائننس بیل بھی نہیں تھا اور جس میں تمام سرکاری ملازمین کی تنخواہیں پینشن کا اضافہ کیا گیا ہے اور منیمم ویج بھی دی گئی ہے اور ہر ڈپارٹمنٹ میں ایک مناسب پرسنٹیج کا بجٹ میں اضافہ کیا گیا ہے تو یہ ایک اچھا بجٹ ہے ان حالات میں اور یہ جو ویمن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے جس کا بجٹ چھے سو چھوالیس اشاریہ ایک دو پانچ ملین روپے سے بڑھا کر اس سال ساس سو پانچ اشاریہ نو آرٹھری ملین روپے کیا گیا ہے یہ اچھی بات ہے کیونکہ ہم نے جو پچھلے سال کام کیے ہیں بلکہ مجھے یہ کہنا چاہیے کہ دو ہزار اٹھارہ سے لے کے اب تک جو کام ہوئے ہیں اس کے بعد